سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ آدمی اس وقت تک صحیح معنوں میں خدا پرست موہد اور شرک سے محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک کم از کم چار چیزوں میں اپنے خالق مالک پالک واحد و یکتہ نہ مانے ایک یہ کہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تیسرے یہ کہ اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور چوتھے یہ کہ اس کی عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے دلائل براہین بہت ہائیں اور میں نے بقدر ضرورت اپنی کتابات فن الفوائد میں بہت سارے دلائل و براہین اللہ کے قرآن اور چودہ کے فرمان کی روشنی میں درج بھی کر دیا ہیں اور کوئی کمی تھی تو وہ اصول و شریعہ میں پوری کر دی گئی لہذا بڑے اختصار کے ساتھ مختصر مختصر بلین عرض کرتا جاؤں گا کیونکہ اسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو بات کرتا ہے وہ دلیل کے ساتھ اور دوسروں سے بھی دلیل و برہان کا مطالبہ کرتا ہے نہ بغیر دلیل کے بات منواتا ہے نہ کسی کی بات مانتا ہے قل ہا تو برہانکم انکنتم صادقین اللہ اعلان کرتے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی صداقت کی کوئی دلیل پیش کرو کوئی برہان پیش کرو دلیل وہ ہونی چاہیے جو انسانی اقل و دماغ کو اپیل بھی کرے انسان کے ضمیر اور بیدان کو جھجوڑے اور اس کو ماننے پر آمادہ کرے تو لہٰذا میں زیادہ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے جہاں تک توحید ذاتی کا تعلق ہے اس کے بارے میں صرف دو باتیار کروں گا اور آگے بڑھوں گا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد سے کسی بندے نے پوچھا مولا مد دلیل و علا ان اللہ واحدون اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کائنات کا خالق مالک سانے ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے امام نے دو لفظوں میں جواب دیا اتصال و تدبیر و تمام و سن دلیلن علا ان اللہ واحدون پوری کائنات کے نظام کا نظم و ضبط اس کا اتصال و امتزاج اس میں کمی بیشی کا نہ ہونا اور کمال سنعت و حرفت کا وجود ہونا یہ دلیل ہے کہ کائنات کا بنانے اور چلانے والا ایک ہے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا پھر امام نے ساید کی تلاوت فرمائی اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے نظام کائنات برباد ہو جاتا کائنات آپس میں ٹکرا جاتی ایک خدا کہتا کہ میں یہ پیدا کرنا چاہتا دوسرا کہتا میرا مون نہیں ہے ایک خدا کہتا میں فلانے کو مالدار بنانا چاہتا ہوں دوسرا کہتا نہیں میں اسے غریب و نادار بنانا چاہتا ہوں کہا جاتا ہے وہ خدا کوئی مولوی ہوتے جو لڑتے آپس میں اختلاف کرتے دونوں اتفاہ کر کے جو کام کرتے مشورہ کر لیتے پیدا کرنا ہے یا نہیں فلانے کو مالدار بنانا ہے یا نہیں فلانے کو شاہ بنانا ہے یا گدان مشورے سے کام کر لیتے لیکن میرے دوستوں رضیدوں بات ختم نہیں ہو جاتی اگر دونوں مل کے کوئی کام کرتے مشورہ کر کے تو میں سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ جو کام دونوں کر رہے ہیں آیا اکیلہ خدا بھی وہ کام کرنے پر قادر ہے یا نہیں اگر کہتے ہو کہ اکیلہ قادر ہے تو پھر دوسرے کا وجود و ادم برابر جس کا وجود و ادم برابر اس کو ممکن کہتے ہیں اس کو واجب الوجود نہیں کہتے اور اگر کہتے ہو کہ پہلا نہیں کر سکتا جب تک دوسرا مدد نہ کرے تو پھر پہلا آجز ہوگا وہ قادر مطلق نہیں ہوگا جو آجز ہو وہ خدا نہیں ہوتا پھر وہ واجب الوجود کیسے ہوگا لہذا کوئی چولسی دی نہیں بیٹھتی جب تک کائنات کا خالق مالک ایک نہ مانا جائے سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رب العزت خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا آنَا فَابُدُونِي خالق فرماتا ہے میرے حبیر آپ سے پہلے میں نے جتنے رسول بھیجے اپنے اپنے دور میں میں نے ان کی طرح وعی کی کہ میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے لہذا کائنات سے کہہ دو کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرو اس آئے مبارکہ سے بے عبارت نص قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ پیغمبر اکرم ہی توحید کے علم بردار نہیں بلکہ جتنے بھی خالق نے نبی و رسول بھیجے اپنے اپنے دور میں ہر نبی کو خالق نے یہی وئی فرمائی کہ میں اکیلہ ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے میں ہی تمہارا خالق مالک پالک ہونے کی وجہ سے لائے کے عبادت ہوں میرے سوا کوئی اور لائے کے عبادت نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی اور اگر کوئی اس میں خفا تھا کوئی معذلہ پوشیدگی تھی تو حیدر قرار نے نیج البلاغہ میں اپنی اس وسیعت کے اندر جو بظاہر امام حسن مجدبہ کو فرمائی تھی اور دراصل ہم سب لوگوں کو تنبی فرمائی تھی کہ عقائد کیسے رکھنے چاہئیں عمل کیسے بجا لانے چاہئیں زنگی کیسے گزارنی چاہئیں لوگوں کے ساتھ تلقات کیسے رکھنے چاہئیں آدمی کا اخلاق کیسے ہونا چاہئے شائع ہو یا گزائی جیسے حالت میں خدا رکھے دن کی زنگی کے دن گزارنے کے طور کیا ہیں طریقے کیا ہیں جناب امام علی ابن ابی طالب کی وہ وصیت ایک شہکار ہے انسان کی زنگی گزارنے کے لیے اور زنگی کو مثالی بنانے کے لیے اس میں فرماتے ہیں یا بنیہ لَوْقَانَ الْرَبِّكَ شَرِيقِ لَعْتَتْكَ رُسُولُ وَلَا رَائِتَا سَارَ مُلْكِ ہی وَسَلْتَنَةِ بیٹے حسن اگر تیرے پر وردگار کا کوئی شریک ہوتا کوئی اگر اور بھی خدای میں اس کا شریک ہوتا تو ایک خدا نے تو بنابر مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اپنے نمائندے بھیجے اگر کوئی شریک ہوتا تو کوئی ایک نمائندہ تو وہ بھی بھیئی تھا ایک خدا کی خدای سے تو کائنات چھلک رہی ہے اس کی آسا اس کے آسارِ قدرت اس کی مخلوقات اس کے مقونات اس قدر قصیر ہیں کہ وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوَا تم سب کے سب مل کر انہیں شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے اگر تمہارے خدا کا کوئی شریک ہوتا اس کی مملکت اور قدرت کے بھی تو کوئی آسار کا ہی نظر آتے لیکن ایک کا اتنے رسول بھیجنا دوسرے کا نہ بھیجنا ایک کی آسارِ قدرت سے زمین و آسمان کا شلکتا ہوا نظر آنا اور دوسرے خدا کی قدرت کا کوئی اثر نظر نہ آنا یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ تمہارے پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ظاہر ہے کہ اللہ کا جو کمال ہے وہ ذاتی ہے ہمارے ہاں علم الگ ہے عالم الگ علم الگ عالم الگ قدرت الگ قادر الگ سما الگ سمی الگ بسر الگ بسارت الگ ہم ان آلات کے محتاجیں سنتے ہیں تو کانوں سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے سوچتے ہیں تو دماغوں سے بولتے ہیں تو زبان سے اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے اللہ سنتا ہے بغیر کانوں کے وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے وہ سوچتا ہے بغیر دل کے آپ کہیں گے ایسی بات تو سمجھ میں بھی نہیں آتی اگر خدا سمجھ میں آجائے تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی ہماری صفتیں اس کی عطا کردائیں اخرجکم میں نبیوں اماموں کے سے مستثناء جانتا ہوں کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے جس کی میں نے اپنی کتابوں میں وضاحت کیا ہے کہ نبی اور امام عالم علم لدنی پیدا ہوتے ہیں وہ پیدائشی عالم ہوتے ہیں لیکن ان کا علم بھی قابل اضافہ و اضیاد ہوتا ہے خود پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے رب زدنی علمہ میرا حبیب مجھ سے مانگ کہہ میرا پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر لہذا پیغمبر مانگتے ہیں خدا علم بڑھاتا ہے پھر مانگتے ہیں خدا اور بڑھاتا ہے آپ احران ہوں گے آج پندرمی صدی کا پچیسوں سال شروع ہو چکا اور آج تک پیغمبر اور علی ولی کے علم خالق اضافہ پہ اضافہ کر رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد کیوں کہ جو زندہ امام ہوتے ہیں جو وقت کا امام ہوتے ہیں خالق اس پر لیلت و القدر میں اضافہ کرتا ہے ہر لمعہ ہر لعظہ ہر شب ہر روز خالق اکبر علم و فضل و کمال کا حفاظہ فرماتا رہتا ہے احمد تحریر فرماتے ہیں سادے کے آل محمد اور باقی احمد اہل بیت کہ اگر پیغمبر پر خالق کا فضل و کرم کا سلسلہ ختم ہو جائے اہلی ولی پر فیضان الہی کا سلسلہ ختم ہو جائے موجودہ امام پر وہ سلسلہ جاری و ساری رہ جائے تو آخری امام کا فضل و کمال نبی و علی سے بھی بڑھ جائے گا اس لیے ہماری اصول کافی میں پورا باب موجود ہے کہ اللہ وقت کے امام پر جو کوئی فضل و کرم جو کوئی علم و عمل جو کوئی خیرات و برکات کا حفاظہ کرتا ہے یبدعو بے رسول اللہ پیغمبر قرار پر اس فضل و کرم کا لطف جو ہے وہ چھایا جاتا ہے پھر درجہ بدرجہ سارے اماموں کے بعد آخری امام پر خالق لطف و کرم بعد میں کرتا ہے پہلے نبی یو علی پر کرتا ہے تاکہ آخری امام کا علم و فضل و کمال پہلوں سے بڑھ نہ جائے تو لہٰذا جب اتنے صدیوں گزر گئی خالق دے رہا ہے نبی لے رہے ہیں اب کس ماہ کے لال میں یہ جوراتھ ہے کہ وہ اندازہ لگا سکے کہ دینے والے نے دیا کتنا کہ لینے والے نے لیا کتنا دینے والے کے مبدے جود و فیض میں کوئی بخل نہیں ہے اور لینے والے کے دامن مراد میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے دینے والا دے رہا ہے لینے والا لے رہا ہے یا دینے والا جانتے ہیں کہ اس نے نبی یو علی کو دیا کتنا یا نبی علی جانتے ہیں کہ خالق انہوں نے اس سے لیا کتنا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد قراللہ امد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد لہذا لیکن خدا کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے عام لوگوں کے بارے میں اخرجا کم من متون امہاتکم لا تالمون شیع میں نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے باہر نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے ثم جال لکم سمع والابصار والافیدہ پھر میں نے تمہیں آنکھیں دی تمہیں کان دیئے تمہیں دل و دماغ دیا تاکہ کانوں سے سنو دماغ تک پہنچاؤ آنکھوں سے دیکھو دماغ تک پہنچاؤ کہ جو کوئی دیکھا ہے یا غلط دیکھا ہے یا صحیح دیکھا ہے عقل فیصلہ کرے گی جو کوئی کانوں سے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے یا غلط سنا ہے فیصلہ عقل کرے گی لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں تمہارے علم کے آلات یا ہم سن کر انماثر کرتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھ کر کرتے ہیں یہی وجہ ہے اندوں کو پڑھایا جا سکتا ہے گنگوں کو پڑھایا جا سکتا ہے بہروں کو پڑھایا جا سکتے لیکن جو بہرہ بھی ہو جو اندہ بھی ہو آئی تک دنیا ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی کہ اندے بہرے کو پڑھایا جا سکتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و حال محمد پر جی لہذا دیکھنے کا ذریعہ آنکھیں ہیں سننے کا ذریعہ کان ہیں لہذا آدمی نہ دیکھ سکے نہ سن سکے دماغ تک وہ چیز پھر پہنچ ہی نہیں سکتی پھر عقل فیصلہ کرے کیا کرے گی کہ غلط ہونا ہے یا صحیح صحیح دیکھا ہے یا غلط لہذا اللہ نے ہمیں علم دیا علم آلات کے ذریعے پھر کبھی کبھی حفظہ کمزور ہو جاتا ہے عقل جاتی رہتی ہے خدا نہ خاتا دیوانگی آ جاتی ہے جو کچھ آدمی یا بڑھاپے میں ایک وہ وقت بھی آ جاتا ہے پہلے سب کو جانتا تھا پھر سب کوئی بھول جاتا ہے اور ایک نابال ایک بچہ بن جاتا ہے لیکن اللہ کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ علم آلگ ہے علم آلگ ہے ہماری قدرت کبھی آدمیتنا رسطوں میں زمان ہوتا ہے پہاڑوں سے ٹکر لے لیتا ہے کبھی لڑ کھڑاتا پھرتا ہے قدم پہ تد قدم نہیں اٹھا سکتا ہماری قدرت آلگ ہے اور قادر آلگ ہے اللہ کیا یہ ممکنی نہیں ہے کہ اللہ اور قدرت نہ ہو اللہ اور علم نہ ہو اللہ اور فضل و کمال نہ ہو اس کی صفات اینِ ذات ہیں وہاں اس نے نیت اور دویت کا کوئی تصور کرنا ہی معالہ ہے سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد پاراللہم تو بہرحال اللہ کی صفات میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے اور جہاں تک اللہ کے کاموں کا تعلق ہے میں نے کلاعیت پڑھی تھی سورہ روم کی پارہ نمبر اکیس اور رکوع نمبر سات کی اللہ اللہ خالہ کا قوم اللہ وہ ہے اللہ کے کام شروع ہو رہے ہیں امور تقوینیہ جن پر کوئی مخلوق بحثیت مخلوق ہونے کے قادر نہیں سوائے قادر مطلع کے اللہ اللہ خالہ کا قوم اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا یا حب المنی شاہ و اناسن و یا حب المنی شاہ و ذکور وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے او جو زوه جوہم ذکراناں و اناسن اور جسے چاہتا ہے جوڑا جوڑا عطا کر دیتا ہے بیٹی پھر بیٹا یا بیٹا پھر بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹا اور یج علمی شاہ وقیمہ جس سے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے شادیوں پہ شادیاں کرتا جائے ڈاکٹر بھی سارے مل کے زور لگائیں چوہے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اور اگر دینا چاہے تو برست کنٹرول بھی ناکام ہو جاتے ہیں کہ پیدا ہونے والے پیدا ہو جاتے ہیں سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد براللہ امت والعالم لہٰذا پیدا کرنا خدا کا کام نبیوں کو اولاد بھی وہی دیتا ہے اماموں کو بھی وہی دیتا ہے دیتا بھی وہی ہے لیتا بھی وہی ہے انبیاء و مرسلین کے قصہ سے قرآن چلک رہا ہے جناب زکریہ دعا مانگتے ہیں خالق کا اولاد نہیں دیتا رب حبلی ملت ان کا ولیہ یارے سنی یا اللہ مجھے ولی عطا کر یا اللہ مجھے وارث علم و عمل عطا کر یا اللہ مجھے جہداد کا وارث ادا کر دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں لیکن اللہ کی رامہ سے مایوس نہیں ہوتے اچانک ایک دن جراب مریم کے پاس آتے ہیں جو ان کی کفالت میں تھی دیکھا بھی موسم فل ان کے پاس پڑے ہوئے جن کا موسم نہیں تھا تو جناب زکریہ حیران ہو کر کہتے ہیں یا مریم و انہ اللہ کے حاضر اے مریم یہ موسم فل تمہیں کہاں سے ملے قالت من اند اللہ کہا اللہ نے بھیجے ہیں قرآن خبر دیتا ہے ہنالے کا دعا زکریہ ربہو جناب زکریہ کے خابیدہ جذبات بیدار ہوئے اور فوراں دست دعا بلند کی اوہ میرا خالق مالک تو مریم کو بے موسم فل دے سکتا ہے تو کیا مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا موسم تو میری اولاد بانجبہ ہو چکی ہے خالق نے فرمایا اب دوں گا چنانچہ خالق نے حکم دیا میں تجھے ایسا بیٹا دوں گا جس کا پہلے امنام دنیا میں گزرائی نہیں بیٹا ہوگا نام یا یا رکھنا مجسم زندگی مجسم حیات خالق نے بڑاپے میں عطا کر کے دنیا پر واضح کر دیا اور نیچر کے پابندوں کو بتا دیا کہ اللہ نیچر بنانے والے مخلوق اس کی پابند ہے وہ کبھی قانون کا پابند نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم افل على محمد والے محمد حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسلسل دعا کرتے ہیں شادیوں پر شادیاں کرتے ہیں دو شادیوں کا تذکرہ تو قرآن میں ملتا ہے جناب حاجرہ اور جناب سارا کا لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد ہے نہ اس کے ہاں دعا مانگتے ہیں خدا سنتا ہے یہ بھی ار کرتا جاؤں بعض سے بعد پید ہوتی ہے بعض اوقات مومن بچارے سال ہا سال تنگ مانگتے ہیں خدا نہیں سنتا بے ایمان لب ہلاتے تھے حاجر پوری ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مومن کی آواز خالق کتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے میرا بندہ مانگتا رہے اور میں سنتا رہوں اور بے ایمان کی آواز خالق کتنی ناپسند ہوتی ہے کہ کبھی اگر غلطی سے خدا کو پکار بیٹھے تو وہ چاہتا ہے پھر یہ آواز مجھے نہ سنائی دے کہتے ہیں جلدی اس کا کام کرو تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ کے چلا جائے اور پھر ہم اسے رابطہ نہ کرے تو لہٰذا خدا وندعلم نبیوں ولیوں کی بعض اوقات دعاوں کی عجابت میں تاخیر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس کو ان کی آواز پسند ہوتی ہے حضرت خلیل دعائیں مانگتے ہیں رب عبلی ملد ان کا ذریعت انطیبہ مجھے پاک و پاکیزہ ذریعت اتا کر مجھے پاک اور پاکیزہ اولاد اتا کر مجھے وارث علم و عمل اتا کر خدا سنتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا نہ ہاں نہ نہ لیکن جب بڑھا پہ کعالم آتا ہے عالم طبیعی کے نقطے نظر سے نہ وہ قابل تولید نبی خالق فرماتا ہے اب دوں گا چنانچہ دونوں بیجیوں سے جناب حاجرہ کے بطن اتحر سے جناب اسمائیل متولد ہوئے اور جناب سارا کے بطن سے جناب اسحاق پیدا ہوئے جناب خلیل نے جن لفظوں میں خدا کا شکریہ دا کیا تھا خالق کو وہ لفظ اتنے پسند آئے کہ قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دی فرماتے ہیں الحمد للہ اللہ اللہ وہب نہیں علال کبر اسمائیل و اسحاق میں خالق کی حمد و سنا کرتا ہوں مجھے ایک لالوں کی جوڑی عطا کر دی ایک کنام اسمائیل اور دوسرے کنام اسحاق سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اب تک یہ بات نہیں کھلی کہ اولاد کون دیتا ہے بڑی واضح بات ہے کہ اولاد دینا خدا کا کام یہ الگ بات ہے وہ بیٹیاں دے یا بیٹے سارا قرآن بھرا پڑھا ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ اگر بیٹی ہو جائے تو پھر وہ مو چھپاتے پھرتے ہیں اور ان کو زمین راہ نہیں دیتی کہ اس میں گھس جائیں بیٹا پیدا ہو جائے تو جشن مناتے ہیں میں کیوں نہ کہوں اگر بیٹا پیدا ہو تو جلابی علاق حلوے علاق جلوے علاق پلاو علاق کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو گھوڑ بھی کوئی تقسیم نہیں کرتا سلوات پڑھو محمد والے محمد علی حالان کہ اللہ فرماتا ہے میں بہتر جانتا ہوں کہ بیٹیاں بہتر ہیں یا بیٹے بہتر ہیں جناب خضر نے جس بچے کو قتل کیا اور جناب موسی نے کہا تھا کہ اس کے ماں باہ مومن تھی اگر یہ بچہ زندہ رہ جاتا تو مومن ماں باپ کو بھی بے ایمان بنا دیتا اس رئی ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے خالق نے مجھے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو یہ ارد کرتا کیسے زدادی گئی ورہ جناب امیر بھی اپنے قاتل کو قتل کر سکتے زبد الرحمان نے خود کہا تھا کہ مولا اگر آپ علم ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیجئے مولا نے فرمایا تھا میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کی شریعت میں جرم سے پہلے صدا دینی جائز نہیں ہے سلوات پڑھے محمد وعال محمد پر اللہ صلی اللہ تو بہرحال جناب خضر نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ خدا اس بچے کے عوض اس کے ماں باپ کو نیمل بدل عطا کرے گا اکلیم امامت کے چھٹے تائیدار سادے کے آل محمد سے کسی نے پوچھا مولا پھر خالق نے اس کے ماں باپ کو اس بچے کا نیمل بدل کیا دیا تھا تصیر مجمع بیان وغیرہ ہماری موجود ہیں فرمایا خالق نے اس بچے کے قتل ہونے کے بعد اس کے ماں باپ کے کیسی نیک بخت بیٹی عطا کی تھی جس کی نسل سے ستر نبی پیدا ہوئے تھے اب اہل انصاب بتائیں اہل ایمان بتائیں آیا وہ لڑکا اچھا ہے جو اتنا بدماش ہو کہ مومن ماں باپ کو بھی ایمان بنا دے یا وہ لڑکی بہتر ہے جس کی نسل سے ستر ستر نبی پیدا ہوں لیکن کیا کیا جائے یہ پرانی رسم ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو ناغ بھون چڑھاتے ہیں لڑکا پیدا ہو تو جشن مناتے ہیں حالانکہ دینے والا بہتر جانتے ہے کہ لڑکی بہتر ہے یا لڑکا بہتر ہے اگر کوئی اور نراز ہو تو اس کی مرضی جو خدا کو عادل جانتے ہیں پتہ نہیں وہ کیوں فرق کرتے سلوات پڑھو محمد وآل محمد تو ہر حال اتنا کافی ہے ورنہ میں پیغمبر اکرم کے بارے میں بھی عرض کرتا خالق نے تین بیٹے عطا فرمائے تین وں تھے پیغمبر کو خالق نے بیٹے عطا فرمائے شکر عدا کیا خالق نے لے لیے پیغمبر نے سبر کیا مخالفوں کی زبان کیچی بن گئی کہ پیغمبر ابتر ہو گئے نسل کتا ہو گئی چار دن کی چاند نہیں یہ جب تک زنہ اسلام اسلام کی رٹ لگائیں لیکن اولاد چونکہ نہیں ہے کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے جب مر جائیں گے تو مٹ جائیں گے ان کا اسلام بھی مٹ جائے گا نام بھی مٹ جائے گا خالق وہ جوش آیا کہ خالق نے پوری سورہ قوسر نازل کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتو اِنَا کَل قوسر اس کے بہت سارے معنی میں نے بھی اپنی تصیر میں سارے لکھی آئیں لیکن جس پر محققین کی رہ مستقر ہوئی ہے وہ قوسر سے مراز یا نہر قوسر نہیں آب قوسر نہیں بلکہ قسرت اولاد اور ضروریت ہے اے میرا آبی میں نے تمہیں اولاد قسیر کی نعمت سے نوازا ہے یہ الگ بات آتا ہے کہ ہر بات کی اولاد اس کی سولب سے ہوتی ہے لیکن میں نے تیری اولاد سولب علی ابن عبی طالب سے جاری کیا ہے یا علی فسل لے رب گوان ہر اس شکران نعمت میں میرے لیے نمازیں پڑھو قربانیاں کرو اور یاد رکھو انہ شان اقا ہو الابطار جو تیرے دشمن ہیں ایک وقت آئے گا ان کی نسلیں قطع ہو جائیں گی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اللہ کے اس بشارت عظمہ کا نتیجہ دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے آج روبے مسکون ہی نہیں میں کہتا زمین ہو یا آسمان کائنات کا کوئی گوشہ کائنات کا لیکن مجھے بتاؤ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ابو لہ بھی رہتے ہوں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ابو جہلی رہتے ہوں کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے وہ شمر ابن زلجوشن کی اولاد ہے کوئی یہ کہلانہ پسند کرے گا کہ وہ یدید ابن معاویہ کی نسل بشمہ نہیں تو دنیا بتائے یہ کیا ہے سلوات پڑو محمد وآل محمد پھر فرماتا ہے جب زیدگی کے دن ختم ہو جائیں تو موت کا ذیکہ چکھانا میرا کام پھر جب قیامت قبرہ قائم ہوگی تو پھر مردوں کو زندہ کر کے حیات نو عطا کر کے میدان معاشر میں لانا میرا کام میرے دوستوں اور عزیزوں جن کی قرآن اور نگاہ تاریخ اسلام پر نظر ہے وہ یہ تصریم کریں گے کہ قرآن میں گو کائنات کی ہر شئے کا ذکر ہے لیکن جس تقرار کے ساتھ اور جس اسرار کے ساتھ توحید اور قیامت کا ذکر کیا گیا اس کی کوئی دوسری اللہ کی توحید کے منکر تھے جیسا کہ ارد کر چکا وہ تین سو ساٹھ خدا کی خدا کی قائل تھے اور قیامت کے تو نام سے کان پکڑتے تھے یہاں تک ملتا ہے سورہ یاسین کی آخری آیت ایک آدمی کافر مشرق ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ قبر کے باہر اس کو ایک بوسیدی سی ہڈی مل گئی ہڈی جیب میں ڈالی بارگاہ رسالت میں پہنچا جیب سے ہڈی نکالی ہاتھ ہتھیلی پہ رکھی دوسری ہتھیلی سے اس کو رگڈا دیا وہ آٹا بن گئی مو سے پھوکا مارا وہ ہڈی ہوا میں اڑ گئی کہہ میرا حبیب اس سے کہہ دو کہ اس کو دوبارہ وہ ہڈی بنایا تھا جس نے پہلے ہڈی کو ہڈی بنایا تھا وہ ہڈی بنائے گا تمہارا رہ گیا یہ کہنا کہ اس کے اجزاب بکھر گئے کوئی یوز کہیں چلا گیا کوئی یوز کہیں چلا گیا کوئی مشرق میں کوئی مغرم میں کوئی اوپر کوئی نیچے تو فرماتے اللہ اتنا علیم ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے اور اتنا قادر ہے کہ کائنات کا کوئی گوش اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے لہٰذا وہ جب چاہے گا ان منتشر اجزاء کو جمع کر کے حیات نو عطا کر کے پھر اس جنہ کھڑا کر دے گا جس پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تمہارا یہ کہنا کہ کروڑوں بندوں کو کیسے زندہ کرے گا فرماتے اس کو کروڑوں کو پیدا کرنا اور ایک کو پیدا کرنا برابر ہیں ایک کو موت کا ذائقہ چکھانا اور کروڑوں کو موت کا مزہ چکھانا اس کی قدرت کے لئے برابر ہے اس کے لئے کوئی شائع بائید قدرت نہیں آئے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پار جس کا چاہتے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کا رزق چاہتے کم کر دیتا ہے اللہ والخالق البار المصور لہو الاسماء الہسنا کائنات کا خالق ہے تو اللہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ کائنات کی تصویر کشی کرنے والا ہے تو اللہ اس کے نام بہت ہیں اور بڑے پیارے نام ہیں عام طور پر ننانوے جاتے ہیں لیکن اگر دعائے جوشن کبیر جو شب قدر میں پڑی آتی اس کا متعلق کیا جائے تو اللہ کے ایک ہزار نام نظر آتے ہیں اور جب اور آدمی گہرائی میں جائے تو پھر ماننا پڑتے ہی ہزار نام ہمارے عقل و ادراق کی حد خدا کی حدود نہیں ہیں اور خدا کے نام بلا منتحا ہیں خدا کے کمالات بلا انتہا ہیں اور خدا کی ذات بھی غیر محدود ہے نہ کوئی ذات کی حد ہے نہ کوئی صفات کی حد ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حد اللہ اکبر نے حسنین کے نانے کو یتیم عبداللہ کو ختم رسالت کے لئے منتخاب کیا کال میں ارگزن کے پیغمبر جو پیغمبر نے پیش لیا تھا کہ میں چالیس سال تمہارے اندر گزارے گناہ اس جہان کا دور ہوتا ہے جوانی بستانی ہوتی ہے تو اگر تمہیں میری نبوت میں شک ہے تو میرے کردار کی طرف اشارہ کرو میری جادر اس مدبر کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا داق دفاؤ لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے کن کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں اور پیغمبر کے کسی کردار کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے تو وہی پیغمبر اکرم جس کا کردار اتنا مثالی تھا کہ کوئی دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکا جب اس سند کے سر پر خالق نے تاج نبوت رکھا تو کافروں کو صرف ایک اعتراض ملا کہ لولا نزل حاض القرآن جب عرب کے دو بڑے شہر مکہ اور طائف کے اندر بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لینڈ لار بڑے بڑے روسائے قبیلہ موجود ہیں اللہ نے ان کو چھوڑ کر یتیم عبداللہ کو کیوں منتخب کیا ایک غریب و نادار کو کیوں سردار بنایا اور سرداروں کو نظر انداز کیوں فرمایا قرآن نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے میرا بیب یہ لوگ جو کہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یا آپ ان سے پوچھیں یہ نبوت اور رسالت یہ ہے تیرے پروردگار کی رحمت تو یہ رحمت تقسیم کرنا میرا کام ہے یا ان کا کام ہے اگر یہ ان کے اختیار میں ہوتی تو یقینا کسی لینڈ لارڈ کو منتخب کرتے کسی سرمایہ دار کو منتخب کرتے لیکن جب یہ میرے قبضے قدرت میں ہے تو میں مال و دولت کو نہیں دیکھتا میں کسی اور جو ہر قابل پہ نگاہ کرتا ہوں اور وہ مجھے ہترین کے نانے میں نظر آیا ان میں نہیں نظر آیا پھر فرماتا ہے نانو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا میرا عبیب ان سے پوچھو یہ جو مال و دولت پہ اتراتے ہیں یہ مال و دولت کی تقسیم کس نے کی ہے ان کو مال دار بنایا تو میں نے کیونکہ کسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا یا مال و دولت میں تقسیم کرتا ہوں تو نبوت و رسالت کے تقسیم کرنے والے یہ کون ہوتے آئے اس سے بھی واضح ہو گیا اور معصوم سے پوچھا گیا اللہ روزیہ تقسیم کرتا ہے کیا مطلب فرما ہے روزیہ مقدر کرتا ہے ویسے تو کوش انسان کو بھی دخل ہے لیکن اللہ مقدر کر دیتا ہے فلانا کوش ہی کرے گا اس کو اس کا ازنا پھل ملے گا اس کو اپنی محنت کا اتنا پھل ملے گا اس کو اتنا سمر ملے گا لہذا یہاں تقدیر تقسیم بھی مانت تقدیر ہے اور جناب امیر بھی فرماتے ہیں مولا کا یہ بڑا مشہور فرمان ہے ہم اللہ کی عادل تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمارے اسے میں دولت علم رکھی اور ہمارے دشمنوں کو مال و ذر عطا کیا فرما ایک وقت آئے گا ایک ایسا دور آئے گا نہ مال رہے گا نہ مال دار رہے